اسلام علیکم اور شکریہ 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 اس کے ساتھ میں نے سوک کر لیا تھا کونٹیٹی میں نے منشن کر دی ہے اس کو بول کرتے ہوئے جو چیزیں ہمیں چاہیے ہیں وہ سیو لال مرچ پاوڈر ہے اور آئل ہے اس کو مچھے سے بول کریں گے سب سے پہلے آپ آگے پروسس میں دیکھیں گے اس کے بعد پھر آپ کو چاہیے ہے بٹر اس کے بعد آپ کو چاہیے ہوگا گریٹیڈ اور پیسٹ جنجر گرلک پھر آپ کو بہت ہی اچھے سے فلی رائپ ہوئے ٹومیٹو کا پیسٹ چاہیے ہوگا جو میں نے بس گرائن کر لیا تھا آپ کو ملک چاہیے ہے جتنی دال ہے اتنا ملک ہوگا اس کے بعد یہ آپ کو کچھ انگریڈنس چاہیے ہیں جس میں کورینڈر پاوڈر کیومن پاوڈر سالٹ اور ریڈ چلی پاوڈر ہے کسوری میتھی چاہیے ہے آپ کو ترکہ بنانے کے لیے آپ کو لسن اور سابت لال مرچ چاہیے یہ سٹیپ آپشنل ہے آپ ڈالنا چاہیں ڈالیں نہ ڈالنا چاہیں نہ ڈالیں اور آپ کو ہاف کپ کریم چاہیے ہوگی اب یہ بہت ہی سیکرٹ انگریڈنس میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں الائچی پاوڈر اور سوف کا پاوڈر جو اس کو نیکس لیول پہ لے جائے گا اور بلکل ریسٹرانٹ فالا ٹیسٹ دے گا اس کو بلکل سکپ مت کرے گا اگر آپ کو وہی ریسٹرانٹ فالا ٹیسٹ چاہیے تو کیاہ strings توہ سب سے پہلے میں نے یہاں پہ دال اور جو ریسٹرانٹ کینی بینس تھی اس کو اکستی infer también پانی، عائل اور ریسٹ چلی پاوڈر دیا تھا اور اس کو کوکونی کے لئے رکھ دوں گی یہاں میں بنا رہی ہوں اپنا مسالہ الازمکنی کا تو میں نے یہاں پر کلے پوٹ لے لیا ہے اور اس میں میں نے سب سے پہلے عائل ڈالا ہے بٹر ڈالا ہے اور آب میں اس میں جنگر گارلک کا پیسٹ ڈال دوں گی جنجر گرلک پیسٹ آپ کو اتنے اچھے سے بھوننا ہے کہ جیسے دیکھیں یہ ہلکا ہلکا سا براؤن ہوا وہ نظر آنا سٹارٹ ہو جائے گا تو اب آپ نے اس کے اندر ڈال دینا ہے ٹومیٹو پیسٹ جنجر گرلک پیسٹ اور ٹومیٹو پیسٹ کی بنائی آپ کو اتنے اچھے سے کرنی ہے کہ اس کا کلر بہت اچھا ڈارک سا ہو جائے اور دانے دانے بننا سٹارٹ ہو جائے تب آپ اس کے آگے اور سٹیپ کریں گے اس سے پہلے نہیں یہاں میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ ابھی تک ٹومیٹوز جو ہے وہ صحیح سے بھونے نہیں ہیں جب ٹومیٹو کی شکل اس طریقے کی ہو جائے تو پھر آپ نے اس کے اندر سارے سپائسز ڈال دینے ہیں یہ سپائسز میں ڈال چکی ہوں وہ کلپ مجھ سے مس ہو گئی تھی اچھے سے میں اس کی ابھی تک بھونائی کر رہی ہوں آپ دیکھ رہے ہیں کتنے اچھے سے دانے دار ہو گیا یہ دیکھیں یہ میں آپ کو اٹھا کے دکھا رہی ہوں اب یہاں پہ یہ ریڈی ہے کہ اس کے اندر دال ڈالی جائے لیکن اس سے پہلے دال کو میں نے گھوٹا لگانا ہے کوئی بھی آپ اچھا سا تھک سا سپون لے لیں اور اس کی ہلپ سے آپ نے اس کو اس طریقے سے گھوٹا لگانا ہے اس وقت تک جب تک کہ آپ کو ایک کلاوڈی سا مکسٹر نہ دیکھنا سٹارٹ ہو جائے اس طرح سے اور اب میں نے جو مکسٹر پرپیئر کیا تھا اس کے اندر میں دال ڈال دوں گی اور اس کو پھر اچھے سے پکاتی رہوں گی پکاتی رہوں گی آپ چاہیں تو یہ سٹیپ اس میں ڈال کے بھی کر سکتے ہیں جو دال کو گھوٹنے کا سٹیپ ہے وہ اس میں ڈال کے بھی آپ کر سکتے ہیں اب میں نے اس میں ڈال دیا ہے دودھ دودھ سے بہت ہی مزے کا رچسہ فلیور آتا ہے ایون دو اس کے اندر کریم جاری ہے بچ سٹیل دودھ آپ سکپ مت کرے گا بہت ہی مزے کا تیکسٹر آتا ہے اور ٹیسٹ بھی بہت مزے کا آتا ہے اب یہاں پہ میں ڈال دوں گی اس کے اندر دو ٹیبل سپون کریم کے اور چلی جائے گی اس پہ کسوری میتھی یہ ڈال اتنے مزے کی ہے کہ آپ اس کو دعوت میں بھی سرف کر سکتے ہیں اتنا مزے کا اس کا ٹیسٹ ہے اب جو اس کے اندر سیکرٹ انگرین جو اس کو نیکس لیول پہ لے جائے گا وہ ہے الائچی پاودر اور سوفکا پاودر یہ آپ ڈالنا بالکل مت بھولے گا اور آپ اس کو ڈال کے دیکھے گا اور اس کو آپ کھا کے دیکھے گا پھر آپ مجھے دعائیں دیں گے میں آپ کو یہ گارنٹی کے ساتھ کہتی ہوں تو الائچی اور سوفکا پاودر ڈالنے کے بعد میں نے اس کو دو پانچ منٹ اور پکایا ہوگا اور آپ دیکھ رہے ہیں کتنا سلکی اور کتنا مزے کا اس کا ٹیکسچر ہو رہا ہے کریمی کریمی سا اب میں اس کو ڈش آؤٹ کر رہی ہوں اب یہ اس ٹیبلکل آپشنل ہے اگر آپ درکہ لگانا چاہیں تو لگائیں مجھے لسن اس کے اوپر بہت مزے کا لگتا ہے اور یہ رہ چلی تو مزے ہی دے دیتی ہے تو میں نے اس کے اوپر ترکہ لگا دیا تھا تو یہ لیجے جی بہت ہی مزے کی ریسٹران سٹائل ڈال مکھنی ریڈی ہو چکی ہے اس کو ہم نے چاول اور نان دونوں کے ساتھ سارف کیا تھا اور مزے کا سالد بنایا تھا اس کو آپ بنائیے اور پلیز مجھو بتائیے آپ کو کیسی لگی تھانکیو سو مچ فور وچھنگ اور مزے کی لگتا ہے اور حسنی دندہی اور میرے گیرے آپ کو پڑی لگنیوں کے ساتھ 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 اللہ حافظ